خبروں سے آگے میں آج شام پاکستانی خارجہ پالیسی کے لیے امریکہ سے تعلقات کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو رہے ہیں یورپی معیشت کی صورتحال جمہوری تبدیلیوں سے گزرنے والے ملکوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور سرمایہ کاری کے بدلے امریکی گرین کارڈ دینے کے پروگرام میں چینیوں کی دلچسپی یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش اپنے سے آگے اسلام علیکم وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے خوش آمدی پروگرام خبروں سے آگے کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی حدود کے اندر حکانی نیٹ پرک کے خلاف کسی امریکی فوجی کارروائی کو پاکستان کی خود مختاری کی خلاف پر دی تصور کیا جائے گا وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ بعد ایک خبر رسائے ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ان کا کہنا تھا کہ ایپراباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ کارروائی کی وجہ سے پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ادھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خاجہ ہینا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد میں اضافہ کرنا ہوگا اور مل جل کر دہشتگردی کی لانت ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا اگر ایسا نہ کیا گیا تو فائدہ صرف دہشتگردوں کو ہی پہنچے گا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کو ختم کرنا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے ناظرین اس وقت ہماری ساتھی عائشہ تنظیم سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو قائم متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی کبرش کے بعد نیوکی آف سے واپس آئی ہیں عائشہ پاکستان اور امریکہ کے حالات اس وقت کافی تناؤ کا شکار ہیں ایسے میں وزیر خاجہ ہناربانی کر نے پاکستان کا کیس کس انداز میں پیش کیا دیکھئے پاکستان کا کیس پیش کرنے کے لیے گزشتہ چند دنوں سے جو الزامات پاکستان پر لگایا جا رہے ہیں خاص طور پر امریکہ کے چند اہلکاروں کی طرف سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے یہ بتایا کہ افغانستان میں حالات بہت پیچیدہ ہیں بہت نازک ہیں اور وہاں جو تین بڑے پارٹنرز ہیں پاکستان افغانستان اور امریکہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا ہماہنگی بہت ضروری ہے ورنہ اس کا فائدہ دہشت کردوں کو ہی پہنچے گا دوسری طرف ان کا لہجہ نرم تھا یعنی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ امریکہ سے ٹکر لینے کی کوشش نہیں کی انہوں نے صرف ایک میسج دیا ہے کہ ہم مل کر کام کریں تو بہتر ہے اور اگر کوئی شکایت ہے تو اس کو بند دروازوں کے پیچھے یعنی بہائنڈ کلوز ڈورز حل کیا جائے اہینہ ربانیکھر نے جس انداز میں جنرل اسمبلی کے سامنے تقریر کی اور جس قسم کے بیانات پاکستان کے عالی اختیداروں کے جانب سے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ حالات نوملسی کی طرف جائیں گے؟ گزشتہ چند دنوں میں تو یہ لگ رہا تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی ایسی سٹوریز آ رہی تھیں پاکستان میں بھی جو بیانات آ رہے تھے لیکن پچھلے چند دن میں ہم نے دیکھا ہے ایک تو ہنہ ربانیکھر کا خطاب جس میں لہجہ بہت نرم تھا انہوں نے براہ راست امریکہ پر انگلی نہیں اٹھائی یہاں انہوں نے جتنے میڈیا کو انٹرویو دیئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جو بھی آپس کے معاملات ہیں وہ میڈیا کے ذریعہ حل کرنے پر یقین نہیں رکھتی پھر آج واشنگٹن پوسٹ کی ایک سٹوری ہے جس میں پینٹیگون کے کچھ افسران کی طرف سے تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ ایڈمیرل ملن نے وہ بیان کیوں دیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھوڑا انہوں نے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے شاید جو ایک آگ بھڑکی ہے اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اہلے بھی جنرل اسمبلی کو کور کرتی رہی ہے جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں پاکستان کی طرف سے جو خطاب کیا جاتے رہی ہیں اس صفحہ کے خطاب میں آپ کو کوئی چیز منفرد نظر آئی کچھ مختلف انداز نظر آیا آپ کو ایک اہم بات جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان اپنے خطاب میں کشمیر کا ذکر کس طرح کرتا ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی انڈیا پالیسی کی اکاسی ہوتی ہے تاریخی طور پر ہمیشہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے لیکن سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھوڑی تبدیلی آئی اور پاکستان نے پرامن طریقے سے کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس کو حل کرنے پر زور دیا پھر پچھلے سال دوبارہ پاکستان نے اپنا مطالبہ اٹھایا ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر ہینہ ربانی کھر نے کشمیر کے مسئلے کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق کھل کرنے پر زور دیا ہے ان کی طرف سے دی گئی دعوت میں نیو یورک میں ایسیم کرشنا جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی شریک ہوئے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کم از کم اس وقت انڈیا کی طرف ایک فلیکسبل اور لچکدار رویہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے عائشہ بہت بہت شکریہ اور اب ہم چلتے ہیں شو میں اپنی اگلی ریپورٹ کی طرف پاکستانی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اس لئے حکومت نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنے کا فیصلہ کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان امداد کی بجائے تجارت بڑھانے پر زور دے رہا ہے محلی نے معاشیات کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دی جانے والی امریکی امداد میں رکاوٹ آئی تو اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا تہاں پاکستان کو اپنا خسارہ کم کرنے کے احتامات کرنے ہوں گے اس کی تفصیلات دیکھئے محمد عاطف کی ریپورٹ میں عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ایک عرب ڈالر کی امداد دی گئی ہے جس میں سے پچاس کروڑ ڈالر کیری لوگر بل کی مد میں سیولین امداد کے طور پر ملے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال پاکستان کی برامداد میں تیس فیصد اضافہ ہوا اور اس سال مزید تجارتی معاہدے کیے گئے ہیں جن کے باعث تجارتی حدف میں بہتری آئے گی ہمارا جو بنیادی میسیج ہے امریکنز کو اور دنیا کو وہ یہ ہے کہ ہم ایسی ایک ایک اکنامک ریلیشنشپ چاہتے ہیں جس میں ہمارے جو بزنسمن ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کمپیٹ کر سکیں اور اس سلسلے میں امریکنز نے اور چینسلر مرکل نے اور بریٹش پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر کیمرن نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم یورپین یونین میں ایکسس لیں معاشی تجزیہ گاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر جاری معاشی بہران پاکستان کی برامداد پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس سال سندھ میں آنے والے سیلاب کے سبب پاکستان کی مجموعی معاشی ترقی میں ایک فیصد تک کمی آنے کا امکان ہے واشنگٹن کے میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ماہر معاشیات زبیر اقبال کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام سٹیٹ بینک کے پاس موجود ڈالروں سے نہیں حکومتی پولیسیوں سے آتا ہے پچھلے سال جو ریزرز بڑھے تھے وہ اس لئے بڑھے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ ارننگز بڑھ گئی تھی کیونکہ دنیا میں ہماری ایکسپورٹ کی قیمت بہت ہائی تھی اور اس کے علاوہ ریمیٹنسز بھی بڑھ گئے تھے یہ امید رکھنا کہ وہی پھر دوبارہ اگلے سال ہو جائے گا ذرا مشکل ہے لیکن یہ ریزرز اتنے کافی ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک کشن ہے اس کشن کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پراپر قسم کی پالیسیز کو اپلائی کریں تو پھر میکرو اکرامک پرابلمز بھی حال ہو سکتی ہیں انفلیشن بھی کم ہو سکتی ہے اور گروت بھی بڑھ سکتی ہے جس کی وجہ سے انیمپلائیمنٹ پریشرز کچھ کم ہو سکتے ہیں ماہرین کی رائے میں معاشی استحقام کے لیے پاکستانی حکومت کو ٹیکس کی مد میں وصولیوں کو تقریباً دو گناہ بڑھانا ہوگا اس وقت پاکستان میں ٹیکس وصولیوں کی شرع مجموعی قومی پیدوار کا نو فیصد ہے جسے دو گناہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں یک دم بڑھنے والی کشیدگی کے نتیجے میں امریکی کانگرس اور سینٹ میں پاکستان کو دی جانے والی امداد روکنے کی قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں جبائر اقبال کہتے ہیں کہ امداد روکنے سے پاکستان کے معیشت پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا اس کا کوانٹم دیکھیں یہ کوئی دھائی ڈالر پر کیپٹر پر یئر کے حساب سے پاکستان کو آتی دھائی ڈالر پر کیپٹر تو کچھ بھی نہیں ہوتی تو یہ کوئی خاص اتنی اہمیت دینے والی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو ایڈ ہے یہ امیجیٹلی گروت پیدا نہیں کرتی معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کو اپنا خسارہ کم کرنا ہوگا کیونکہ اسے سٹیٹ بینک سے ڈالر خریدنے کے لیے بھی کرزدرکار ہوگا دوسری صورت میں افرات زر بڑھے گا جس سے غربت میں اضافے کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا محمد عاطف اردو وی او اے واشنگٹن یہاں پر ایک بریک اور مالیاتی بہران میں گھیرا یورپ سیاسی اور معاشی اصلاحات کی راہ پر بڑھتی عرب حکومتوں کی کیا مدد کر سکتا ہے اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا